اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج دوسرا دن ہے تقریباً اسلامباد میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھے جن بلوچ بچوں عورتوں بزرگوں اور نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا ہے عدالت بھی وہ مسئلہ حل نہیں کر سکا ہے ان میں سے جو گرفتار لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ لاپتہ بھی ہیں وہ ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو مار اوپین کو مبین ایک ویڈیو ہے وہ بھی آگے آپ کو سنائیں گے اور ساتھ میں مختلف تنظیموں کی جانب سے جو مضمت کی گئی ہے وہ بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے لیکن آگے وڑنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گنٹی کا بٹن ضرور دبانا ہے اچھا جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایمام ازاری صاحبہ جو وکیل ہیں اتجاجی مظاہرین کا جو لائم آشنے کے اسلام آباد گئے تھے جام پہ ان کو بے دردی سے مارا پیٹا گیا ان پر تشدد کیا گیا وہ آج دوسرا دن ہے عدالتوں کا چکہ لگا رہی ہے اور سمید دین کی جانب سے پیٹیشن دائر کر لیا گیا ہے آج سینئر جنرلسٹ ہیں آمد میر صاحب وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے لیکن ایسا لگ رہا ہے عمد میر کی اگر آپ بات سنیں ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتوں کے جانب سے کوئی خاطر اقدامات نہیں اٹھایا جا رہے ہیں آمد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی جی پولیس عدالت کے سامنے آکے جھوٹ بولتا ہے اور عدالت منوان جو ہے آئی جی پولیس اسلامباد کی باتوں کو مان لے اس کو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے جن لوگوں کو گرفتار جو خواتین اور بچے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں جن کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد دو بسز لاکے اسی تانے کے باہر کڑی کر دی گئی ہیں اور ان خواتین اور بچوں کو بسوں کے اندر ڈالا گیا ہے اور بس ڈریور نے بھی انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے ان کو لے کے کوئٹا نہیں جائیں گے کوشش یہ کی جاری ہے کہ جو لوگ لانگ مارچ لے کے اسلامباد گئے تھے ان کو دوبارہ کوئٹا لاکے چوڑ دیا جائے اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے کوشش کی جاری ہے لیکن جو مظاہرین ہیں وہ آنے کو تیار نہیں ہیں اور اسی سلسلے میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں گزشتہ دنوں جو ایک عدد ہم تک پہنچی تھی اس میں بتایا جارہا تھا کوئی تین سو کے قریب لوگ گرفتار کیے گئے تھے اس میں ایک فیمیل جرنالسٹ بھی ہے وہ بھی شامل تھی اور جو لوگ یہاں سے لانگ مارچ لے کے گئے تھے وہ بھی ان گرفتاری میں شامل ہیں وہ بلوچ سٹوڈنٹ بھی شامل ہیں جنہوں نے یہ جو پولیس کی مارک اٹھائی ہوئی تشدد ہوا اپنے خواتین کو بچانے کے لیے جب وہ گئے تھے تو جو گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی ان گرفتار ہوئے میں شامل ہیں لیکن ابھی جو سب سے خطرناک بات یہ سامنے آ رہی ہے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں تین سو کے قریب ان میں سے بیس افراد وہ بھی آپ کے بلوچ سٹوڈنٹ ہیں جو مختلف یونسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ لاپتہ ہیں بلوچ ایک جیتی کمیٹی نے بیس لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر دی ہے جبکہ ایمان مزاری صاحبہ نے چودہ افراد کی لاپتہ ہونے کی خبر دی ہے کیونکہ جن لوگوں گرفتار کیا گیا تھا یا جو لوگ گرفتار ہیں ان کی ایک پوری لسٹ ظاہر ہے کہ پولیس کے پاس ہوتی ہے اور وہ اسی لسٹ کو لے کے ظاہر کے عدالت میں جو کاروائی ہو رہی ہے وہ لیکن ان تین سو کے قریب جو لوگوں کی لسٹ ہے اس میں سے بیس افراد کے نام شامل نہیں ہے ابھی خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں کے جانب سے وقلا کی جانب سے اور بلو چیکس جیتی کمیٹی کی جانب سے کہ ان بیس افراد کو جب نام ان کا لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لاپتہ کیے جانے کا خدشہ ہے اور اسی وجہ سے جو ہے ان کے نام شامل نہیں کیے گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا جو وفاقی وزراء نے کل پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے بھی اس بات کی طرف انڈیکیشن دی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے چیرے ڈام پہ ہوئی تھے ان کے پاس لاتیاں تھی ان کے پاس پتر تھے وغیرہ وغیرہ تو وہ کل بھی میں نے اپنے ویلوگ میں بتایا تھا یہ دراصل بلوشتان کے وہ یونسٹی کے سوڈنٹ ہوں گے جن پر ظاہر ہے کہ جن کو خدا نہ خواستہ لاپتہ کرنے کا خدشہ ہو سکتے ہیں کیونکہ آفیشلی ان کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ شرپسند ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جب تین وفاقی وزراء آج پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے خوشخبری دی تھی کہ ہم نے بلوش خواتین بچوں بزرگوں کو رہا کروا دیا لیکن بعد میں پتا چلا جی یہ پوری کی پوری پریس کانفرنس جوٹی ہے دراصل خواتین اور بچے جو گرفتار ہوئے تھے ان کو رہا کیا ہی نہیں گیا تھا بلکہ عدالت کے حکم پہ جو عدالت نے کہا تھا کہ ان کو رہا کر دیں تو انہوں نے بلوشتان آنے والی جو بسز ہیں انگیج کر کے تانے کے پاس لاکے کڑی کی گئی تھی گیٹ کے سامنے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ جو لوگ تانے میں موجود ہیں بچے خواتین وغیرہ ان کو اٹھا کے بسوں کے اندر ٹونسا جایا اور اس کے بعد ان کو کوئٹا بیجا جایا تاکہ جو معاملہ ہے وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے لیکن وہاں مظاہرین جو بلوش خواتین اور بچے تھے انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا آوزاری کی وہ سارے ویڈیوز تقریبا سب نے دیکھی ہوں گی تو ایک اتجاج ہوا وہ آئے نہیں تو یہ کشمکش ابھی تک جاری ہے اب تک اطلاعات یہی ہیں کہ ابھی تک کسی کو رہا نہیں کیا گیا ہے لیکن جن کے کیسز چل رہے ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں وعدالتوں میں وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن جو بیس اسٹورنٹ ہیں جن کو لاپتہ کرنے کا خطشہ ظاہرہ کیا جارہے ہیں یہ بڑی خطرناک صورتحال دوسری طرف سینئر ہمارے صافی ہیں حمد میر صاحب ان کی بھی ویڈیو کافی وائرل ہو چکے ہیں وہ جب تانے پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پولیس کا رویہ ان کے ساتھ کیسا رہتا ہے وہ بھی سب نے دیکھا لیکن میرے لیے سب سے جو ہے الارمینگ بات یہ ہے کہ حمد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی جی پولیس اسلامباد عدالت کے سامنے آکے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی خواتین اور بچے اپنے مرضی سے کوئٹہ جانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بیج رہے ہیں اور عدالت ان کی بات کو مان بھی لیتا ہے آئی جی پولیس کی جبکہ حمد میر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے عدالت کو کہا کہ آئی جی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں وہ خواتین اور بچے واپس کوئٹہ جانا نہیں چاہتے نہ صرف حمد میر صاحب آئی جی پولیس صاحب کی اس بات کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں بلکہ وہ جو ویڈیو ایویڈینس ہیں جو متاثرین خود بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں آنا چاہتے تو ایسے سمجھیں کہ آئی جی صاحب آفیشلی ایک جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں اور اگر آپ اسلام آباد کے صحافیوں سے بات کر رہے ہیں تو ان کا جو رائے ہیں آئی جی پولیس اسلام آباد کے بارے میں اچھی رائے وہ نہیں رکھتے اس پولیس آفی سر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس آئی جی ایف سی سے مطالق اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات اس کی سربرائی میں پیش آتے رہے ہیں لیکن پہلی بار شاید ایسا ہوا ہے کہ کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے یا ایک احتجاج ریکارڈ کرنے کی خواہش رکھتا ہے ایک طبقہ اس کو بزوری قوت ایک ریاستی مشرینی استعمال ہوتی ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ پولیس والا جو حامد میر صاحب اس کے ساتھ بتمیزی کر رہے ہیں اور ظاہرہ کہ انہوں نے جو رویہ اس کا ہے عبد میر کے ساتھ تو کل بھی میں نے کہا تھا کہ اس کا پھر رویہ تانے کے اندر حراست میں خواتین بچوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے مبینہ طور پر دیکھیں وہ جو ویڈیو ہے اس میں وہ مونچوں والا ایک موٹا بندہ ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جو ڈنڈے برسا رہے خواتین اور بچوں کو اس ویڈیو میں اس آڈیو میں اس کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے ایک کلیشے بندہ ہے اور ساتھ میں جو ہے ایک مونچوں والا بندہ ہے شاید ایک دوسرے سے یہ رابطے میں ہیں تو وہ جو ڈنڈا برسانے والا بندہ ہے اس کی فوٹو لگی ہے اس ویڈیو کے اس پہ تو شاید یہ اس سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے یہ ابھی اس کو تحقیقت ہونی چاہیے اس ویڈیو کی اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو پولیس والا ہے جو عامد میر کے ساتھ بتمیزی کر رہا ہے عامد میر نہ صرف عامد میر بلکہ مقامی اسلام آباد کے جو جنرلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں اس کو مریم نواز صاحبہ نے اسپیشلی رکعہ وہاں پہ پی ٹی آئی کو سبق سکانے کے لیے اور ساتھ میں ابھی جو پروٹیسٹ ہوا بلوچوں کا تو اسی آر میں بلوچ بھی اس کے رگڑے میں آگئے ہیں لیکن اسپیشلی اس کو رکعہ گیا ہے مریم نواز صاحبہ کا جو نظریاتی ہو چکی ہیں اور اپنی والد کی نقشی قدم پر ہیں جو ووڑ کو عزت دو کے ایک ٹیم پہ جب ان پہ سخت وقت آیا تھا جو پتہ نہیں ہے کس سے اپنی جیل میں اس طریق اس طرح کرتی تھی وغیرہ وغیرہ تو وہ اس نے اس طرح کے گنڈا ٹیپ پولیس رکھی ہوئی ہے اسلام آباد میں تاکہ وہ ہمارے بچوں اور خواتین پہ جو ہے وہ تشدد کرے ابھی آپ اس کی ایک اور فوٹو بھی ہے شاید وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں اگر اسکرین میں آپ کو دکھ رہا ہے اس میں ایک بندہ وہ پولیس والا جو نواز شریف کے صاحب کے ساتھ جو ہے بائیں پیڑا کے کڑا ہے یہ وہی پولیس والا ہے جی جس پہ اسلام آباد کے جو جنرلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں اسپیشلی مریم نواز صاحبہ نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے ادھر تو یہ جی صورتحال ہے آپ کی سیاست کی مطلب آپ نے ہم جیسے لوگوں کو یعنی بروشتان کے لوگوں کو آپ نے اپنے الیکشن کے کمپین کے لیے استعمال کرنا ہے ایک اس آپ سے اگر دیکھیں ایک شرم کی بات ہے شرم آنی چاہیے ان سیاسی جماعتوں کو پھر آپ بہت سارے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ پھر پیپل پارٹی کیوں آپ وہ کوئی مضمت نہیں کر رہی یا نولی کیوں نہیں کر رہی بھئی اس لیے نہیں کر رہی ہے نا کہ ان کو جب انہوں نے خود گنڈے پال رکھے ہیں اس طرح کے صورتحال کو بدماجی کے ذریعے کنٹرول کرنے کی تو پھر وہ مضمت کیوں کریں گے شرم آنی چاہیے میرے نزدیک اور کو عزت دو دینے والے ان لوگوں پہ جن جو تکتے نہیں تھے جن کے موں تکتے نہیں تھے گلہ ان کا بیٹھ گیا تھا کہ اوٹ کو عزت دو مجھے کیوں نکالا آج جواب دیں آج آپ جواب دیں کہ یہ اوٹ کو آپ عزت دے رہے ہیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو بیڑ بکریوں کی طرح ان کے آگے پیچھے یہاں سے بھاگتے ہوئے لاہور تک گئے تاکہ ان کی ایک جلک نواز شریف جو ہے وہ دیکھ سکے اور بعد میں جو ہے وہ ان کی آشیرواد اسم کو حاصل ہو شرم آنی چاہیے انہی کی وجہ سے آپ یقین کریں یہ نہیں جو بیڑ بکریوں کی طرح یہ جو بکتے ہیں نا ہر پانچ سال کے بعد انہی کی وجہ سے بلوچستان کی ثقافت تہذیب اس کا کلچر وہ ملیہ میٹ ہو چکا ہے اور بدنام ہو چکا ہے پورے پاکستان میں عزت کے ایک نظر سے لوگ آپ کی طرف نہیں دیکھتے وہ سب کو ٹریٹ ان کی وجہ سے سب کو ایک جیسے وہ ٹریٹ کرتے ہیں میں صرف نواب سردار میں بات نہیں کروں گا یہ وہ مرات ایفتہ طبقہ ہے جن کو مرات دیں ان کے ساتھ کچھ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ عزت غیرات قومی جو غیرت کی بات کرتے ہیں جو رنگ برنگی پگڑیاں لے کے نواز شریف کے پیچھے جو ہے وہ باغ رہے ہوتے ہیں کہ نواز شریف ہماری پگڑی لے کے سر پہ رکھے اس کو دودھکار کے ادھر پہنگ دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں پگڑی بیچنے والے یہ بے شرم لوگ اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے پگڑیاں فخر سے جا کے بیزت کرواتے ہیں بے عرمتی کرواتے ہیں دستار کی یہ بے شرم لوگ ہیں آج یہ جو صورتی حال پیش آئی ہے ایک بندے کی موں سے یہ ایک مضمت کا لفظ نہیں نکلتا یہ یہ جو بلوشتان والے یہ جو کہتے ہیں ہم قبائلی ہیں ابھی میں کوئی بد تہیزی بھی ہوگی کیا قبائلی ہے قبائلیت یہی ہے قبائلی روایت یہی ہے تمہاری قبائلیت ایک سیٹ کی مار ہے اس کے لیے تم کسی کا پیر دو کے اس کا پانی بھی پینے کو تیار ہو اس کے پیر پڑھنے کو بھی تیار ہو اس کا تو کا ہوا بھی چاٹنے کو تیار ہو یہ آپ کی قبائلیت ہے یہ صرف میں نولی کے بات نہیں کر رہا ہوں اس میں پیپل پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں ان کی طرف سے کل بھی میں نے بات کیتے کہ پیپل پارٹی کہتی ہے کہ جی میں ہم شہیدوں کے وارث ہیں بھئی تم انہی کے پیدا وارث ہیں انہوں نے آپ کو مار دیا جنہوں نے آپ کو پیدا کیا انہوں نے مار دیا تو یہ آپ کی تاریخ ہے اور آپ کہتے ہیں ہم شہیدوں کے وارث ہیں آپ اپنے شہادت کس مقصد کے لئے آپ کی شہادتیں ہوئی ہیں اقتدار آتھل کرنے کے لئے اقتدار نہیں ملی یہ صورتحال ہے جی اچھا جی اس میں یہ جو تمام صورتحال ہے اس میں آج یورپی جونین کے جو قائم مقام پاکستان میں جو قائم یورپین صفیر ہے رینا کوئن اس نے اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ یعنی کے ٹیوٹر پہ انہوں نے مضمت کی یہ تمام واقعہ کی جو اسلامباد میں ہوا اس کے سٹیرمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس نے ٹیوٹر پہ لکھا ہے کہ اسلامباد پولیس کی جانب سے بلوچ مظاہرین کے ساتھ رویہ ایک تشویشناک عمل ہے یورپی صفیر نے کہا کہ ازار رائے کی آزادی اور سیاسی عمل کی عالمی شہری حقوق کی قانون میں زمانہ دے دی گئی ہے اور پاکستان بھی اس میں فریق ہے انہیں کہا کہ پاکستان عالمی قوانین کا احترام کرتے ہوئے شہریوں کو اپنے سیاسی عمل کرنے کا موقع فرام کرے یہ ہوگی جی آپ کے جو یورپی جونین کے سفیر ہیں پاکستان میں یہ اس کا اسٹیرمنٹ ہے مضمتی ایک اور مضمتی بیان جو اسٹیرمنٹ آیا ہے وہ آپ کے ملالا یوسفزی صاحبہ کی وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ نوبل انہام یافتہ ملالا یوسفزی صاحب نے بلوچ خواتین کے حق میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی بلوچ بینوں کے ساتھ کڑی ہوں جو جبری گمشدوں کے خلاف احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں کہا کہ پرامن احتیاج کرنا ان کا حق ہے اور ان کی آواز سنی جانی چاہیے واضح رہے کہ جبری گمشدگی ہوں ماہ اور رائے عدارت قتل کے خلاف بلوچ خواتین کی قیادت میں گزشتہ دنوں عفاقی دارالحکومت پہنچنے والے لانگ مارچ کے شرقہ کے خلاف اسلامباد پولیس نے رات گئے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے تمام بلوچ مظاہرین کو گرفتار کیا یہ ملالا یوسفزی صاحبہ کی جو ہے وہ ٹیوٹ آئی ہے اور اس کے ساتھ ایمان مزاری صاحبہ جو وکیل ہیں انہوں نے اپنا اسٹیمنٹ جاری کر دیا ذرا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں وکیل اگرسان حقوق کے کارکور ایمان زینہ مزاری نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار بلوچ طربہ کو کورٹ میں پیش کرنے کے بجائے مختلف جیلو میں شفٹ کیا جارہا ہے جبکہ پندرہ کے قریب ایسے تالے جنہیں پولیس نے گرفتار کیا تھا ابھی تر ان کے حوالے سے کوئی معلومات فرام نہیں کی جاری ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کا اسٹیمنٹ آیا ہے اچھا فرام کردہ فیرس میں ان کے نام شامل نہیں ہیں نہیں عدالتی کاروائی میں ان کے ناموں کا ذکر ہے ان کے لوکیشن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں پڑھ رہا جنہیں نامعلوم جگہوں پر پولیس نے شفٹ کیا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ ان کو اسلام آباد پولیس کی جانب سے نقصان پہنچا جارہا ہے یا انہیں جبری گمشدوں کے فیرس میں شامل کر دیا جائے گا مزید برام مظاہرین کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ہے یہ جو شروع میں میں نے کہا کہ اب تک کسی بھی مظاہرین میں سے کسی کو رہا نہیں کیا گیا ہے تو ایمان مزاری صاحبہ نے بھی اپنے ویڈیو پیغام میں یہ بتایا ہے اس کے علاوہ اس چوبیس گھنٹہ جو ہوا ہے اس تمام صورتحال کو اس میں بلوشتان کے آج دوسرا دن ہے بلوشتان میں اتجاجی مظاہریں جاری ہیں قومی شائرہ بھی بلا کر دیا گیا ہیں آج کی صورتحال اگر میں بتاؤں کوئٹہ میں آج اتجاجی مظاہرہ ہوا ہے دوسرا دن ہے پجگور میں بہت بڑا اتجاجی ریلی نکالا گیا ہے تربت میں اتجاجی ریلی نکالا گیا ہے آواران میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں ڈیرہ بھوٹی میں بھی ہوئے ہیں جبکہ کولو بارکان ڈیرہ غازی خان تانسا اور ان علاقوں میں بھی آج دوسرا دن ہے وہ اتجاجی مظاہرے جاری ہیں جبکہ خوزدار میں بھی آج اتجاجی مظاہرہ ہوا ہے جہاں پہ جو آرسیڈی ہے اس کو بلا کر دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ کوئٹہ کراچی کو ملانے والی آرسیڈی شائرہ کو گڑانی کے مقام پہ بھی بند کر دیا گیا تھا اور نصیر آباد میں بھی اتجاجی مظاہرے آئے دوسرے دن جاری ہیں ایک طرف پورا بلوچستان جو ہے وہ پورا اٹھ کڑی ہوئے باہر سڑکوں پہ ہے اس تمام واقعہ جو اسلام آباد میں ہوا ہے اور دوسری طرف مزے کی بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ جو تشدد ہوا ہے نا مظاہرین پہ یہ قابل مظاہرین آج وزیراعظم صاحب نے تیسرے دن اس پہ مظمت کی ہے کل کل جو میں آپ کی بات میں بات کر رہا ہوں کہ کل جو آئی جی پولیس کو صحافیوں نے گیرہ ہوا تھا اس میں آئی جی پولیس سے بار بار ایک سوال کی جاری تھی کہ آپ نے وزیراعظم پاکستان کی حکم پر یہ تمام جو تشدد ہوا جو کچھ بھی آپ نے کیا تو وہ وزیراعظم کے کہنے پہ یا حکم پہ کیا آئی جی پولیس صاحب نے کوئی جواب اس کا نہیں دیا تو وزیراعظم صاحب نے مظمت تو کی کیا تمام صورتحال جو ہوا بلوچ خواتین بچوں کے ساتھ کیا یہ وزیراعظم کے علم میں لائے بغیر کیا گیا یا ان کے ناریج میں نہیں تھا تو اس پہ تو اگر بات کیا جائے دیکھیں کچھ لوگ ہمیں ایک دانہ دیا جاتا ہے نا بلوچتانیوں کو میڈیا کے اندر میڈیا کے باہر تین چار بڑے عوضے آپ کے پاس ہے چیف جسٹس آف پاکستان وزیراعظم آف پاکستان سینٹ آف پاکستان پہلے ایک وزیراعظم داخلہ ہوتے تھے وہ انہوں نے ریزین کر دیا ہے کل کلہاں وہ وزیراعظم ابھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دراصل یہ جو ہم سے پوچھتے ہیں نا یہ ہمارے لئے ابھی گالی بن چکی ہے ایزے بلوچتانی کہ بھئی کیا ہماری مرضی اور منشاہ پہ آپ نے وزیراعظم بلوچتان سے رکھا یا چیرمن سینٹ آپ نے بلوچتان سے رکھا یا ابھی جو چیف جسٹس آئے ہیں وہ ہماری مرضی بلوچتانی اسے پوچھ کے آپ نے رکھا ہے جو بار بار ہم سے پوچھتے ہو کہ جی وہ تو بلوچتان سے ہیں بھئی آپ نے لائے تو آپ کے ہی لوگ ہوں گے نا تو ہم سے کیوں پوچھتے ہیں اور جو طریقہ کار آپ ان کے رکھنے کا ہے وہ ہوا ہے ابھی اس میں ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بار بار آپ ہم سے پوچھتے ہیں اور میرا خیال ہے میں چیف جسٹس کی تو بات نہیں کر سکتا اس میں تہونی عدالت لگے گی لیکن چیرمن سینٹ جی آپ نے جس نے بھی لگوایا اس نے اپنے فائدے کے لیے لگایا اور وزیر آزم بھی آپ نے لگوایا وہ آپ کا انٹرسٹ ہوا ہوگا ہمارا بھئی بلوچتان کے عوام کا کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ انوار کاکڑ وزیر آزم رہے یا جو ہے صادق سنجرانی وہ سینٹ شہر میں رہے ہمارا کیا اس میں انٹرسٹ ہے یا ہم الٹا ہمیں نقصان ہوا ہے ایسے بلوچتانی نقصان ہوا ہے آپ سیندک کا پورا سکنڈل اٹھا کے دیکھیں فائدہ تو انہوں نے اٹھایا تو ہمیں کیوں یہ تانہ جیسی گالی دیتے ہو تو کل تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ